ہماری پرتوی پر کچھ ایسی جگہ ہے جنہیں ہم آج بھی پوری طرح نہیں جانتے اونی میں سے ایک ہے امیزون جنگل پرتوی پر موجود یہ جنگل پرتوی کے فیوروں کے نام سے مشہور ہے کیونکہ پرتوی پر پیدا ہونے والے 20% آکسیزن اکلے امیزون جنگل ہی پیدا کرتا ہے یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ یہ اکلے نو دیشوں میں فیلا ہے اور اسی امیزون جنگل میں ہی سب سے لمبی ندی امیزون ندی موجود ہے جو سات ہزار کلومیٹر لمبی ہے امیزون جنگل آج سے ساڑھے پانچ کروڑ سال پہلے پیدا ہوا تھا لیکن آشیرے کی بات ہم آج بھی اسے پورا نہیں جانتے کیونکہ ایس جنگل میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر پیکیانک بھی داتوں تلے انگلی دبانے کو مجبور ہو جاتے ہیں آپ یقین نہیں کروگے لیکن امیزون جنگل میں ایک ایسی ندی موجود ہیں جسے بوائلنگ ریور کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ ایس ندی میں بینے والا پانی 93 ڈگری سیلچس کے تاپمان میں اوبل رہا ہے 100 ڈگری سینٹی گریٹ پر پانی باپ میں بدل جاتا ہے اور ایس ندی کا پانی لگ پگ 100 ڈگری کے پاس میں ہی اوبل رہا ہے ایس ندی میں آپ چاہتے ہوئے بھی ڈپکی نہیں لگا سکتے ویکنک ابھی تک پتہ نہیں لگا پائے کہ ایس ندی کا تاپمان اتنا زیادہ کیوں ہے ندی کے آس پاس رہنے والے جن جاتھی لوگوں کے انسار یہ کوئی دیویے چمتکار ہے ایمیزون جنگل میں کئی ویچتر جیو بھی پائے جاتے ہیں عام طور پر آپ نے پانی میں تیرنے والے جیو دیکھے ہوں گے لیکن ایمیزون جنگل میں ایک ایسی عجیب چھپکلی پائی جاتی ہے جو پانی میں تیرتی نہیں بلکہ پانی پر دوڑتی ہے اس چھپکلی کو جیزس لیزار کہا جاتا ہے یہ چھپکلی شکاریوں سے بچنے کے لیے اپنے دو پیروں پر کچھ اس طرح سے پانی کے اوپر بھاگتی ہے جیسے کوئی سائیکل چلا رہی ہو اس کے پیروں میں کچھ ویچتر پرکار کے جال ہوتے ہیں جیسے یہ آسانی سے پانی کے اوپر بھاگ سکتی ہے ایمیزون جنگل میں کچھ ویچتر منڈک بھی پائے جاتے ہیں جو اتنے زیادہ ٹرانسپرینٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے شریر کے آر پار بھی دیکھ سکتے ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھا کر یہ منڈک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آس پاس کے واتاران کے حساب سے اپنا رنگ بھی بدل لیتے ہیں جس سے یہ آسانی سے دکھائی نہ دے ان کی ٹرانسپرینٹ کی وجہ سے آپ ان کے دل کو بھی دڑکتے ہوئے ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کے شریر کے باقی اندرونی حصے بھی ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ایمیزون جنگل میں دنیا کا سب سے بڑا فول بھی پایا جاتا ہے جسے ریفیلیشیا کا جاتا ہے یہ فول ایک عام انسان کے جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا وزن لگ پک سات کلو ہوتا ہے اس فول سے خوشبو نہیں آتی بلکہ یہ بدبو مارتا ہے کچھ سڑے ہوئے ماس کے جیسی بدبو اسے پیدا ہونے میں نو مہینے کا سمیں لگتا ہے لیکن پیدا ہو کر یہ فول ماترہ چھے سے سانت دن تک جیتا ہے اس کے بعد یہ بالکل گالا پڑھ کر ختم ہو جاتا ہے امیزون جنگل میں کچھ ایسی مکڑیاں بھی پائی چاہتی ہے جس کا دماغ دیکھ کر آپ کا بھی سیر چکرہ جائے گا جنہیں ڈکوئے بیلڈنگ سپیڈر کا جاتا ہے خود کو دوسرے شکاریوں سے بچانے کے لیے یہ مکڑیاں کچھرے اور مرے ہوئے کیڑوں سے اپنے جیسی دکھنے والی بڑی مکڑیاں جیسی ڈمی مکڑی بناتی ہے تاکہ شکاری ان فیک مکڑیوں کو بڑی مکڑی سمجھ کر بھاگ جائے اپنے جیسی دکھنے والی بڑی سیز کی مکڑیاں کو بنانے والی یہ مکڑیاں خود ماتر پانچ ایم ایم کی سیز کی ہوتی ہے لیکن سیز کے حساب سے دماغ میں یہ بلکل بھی کم نہیں ہوتی ہے چھوٹی مکڑیاں ہی نہیں بلکہ ایمزون میں دنیا کی سب سے بڑی مکڑی بھی پائی چاہتی ہے جسے گولیاں بڑ ایٹر کے نام سے جانا جاتا ہے جو کی پکشیوں کو بھی اپنا شکار بنانے سے نہیں ڈڑتی یہ مکڑی سائز میں تیرہ سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اس کے سامنے دنیا کے سبھی مکڑیاں کافی چھوٹی نظر آئیں گی اس کے شریع پر موجود ہزاروں بال دور دور تک موجود جیووں کی آٹھ کو پہچان لیتے ہیں چوہوں اور چپکلیوں کو یہ اپنا شکار بنا لیتی ہے انسانوں کے لیے یہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی لیکن اگر اس کے بال کو آپ نے چھو لیا تو کئی دنوں تک شریر میں آج جائی گھتگوٹی محسوس ہوتی رہے گی ایمجان جنگل میں ایک ایسی چیٹی بھی ہے جس کے کٹنے سے آپ کو ایسا درد ہوگا مانو آپ کو ایک گولی لگ گئی ہو اسے بولیٹ اینڈ بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی چیٹی ہے اور یہ چیٹی ایک بولیٹ کی سائز کی جتنی بڑی ہوتی ہے اگر اس نے آپ کو کٹ لیا تو اگلے چوبیس گھنٹوں تک آپ کو ایسا درد ہوتا رہے گا جیسے کسے نے آپ پر بنتو کی گولی چلائی ہو چھوٹے جیو ہو یا بڑے ایمزون میں ایک سے بڑھ کر ایک بہنکر جیو موجود ہے جو اس چنگل میں آپ کا رہنا مشکل کر دیں گے ایمزون میں ایک ایسی چیز موجود ہے جسے وارٹر لیلی کہا جاتا ہے یہ وارٹر لیلی پانی پر فلوٹ کر سکتی ہے اور یہ سائز میں تین میٹر بڑی ہوتی ہے یہ وارٹر لیلی ایک بڑے آدمی جتنا وجن جیل سکتی ہے ایمزون جنگل میں اگر آپ کو یہ دکھائی دیں تو آپ اس وارٹر لیلی کے اندر بیٹھ کر پانی پر فلوٹ بھی کر سکتے ہیں جو کی آپ کے لئے کافی مزیدار ایکسپیرینس ہوگا اسی ایمزون جنگل میں کچھ ایسے جیو بھی ہے جو اگر کسی پیڑ کی ٹینی پر بیٹھے ہو تو یہ پتہ لگانا مشکل ہوگا تو ایسا ہندر دیا ہے کہ یہ اپنے شریر کو کسی پیڑ کے پتے جیسے دکھا سکتی ہے تاکہ اپنے آپ کو کسی دوسرے جانور کا شکار بنانے سے بچا سکے اپنے سٹون ہینج کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن ایمزون جنگل میں ایک ایسی مکڑی ہے جو اپنے جال میں سٹون ہینج جیسی سٹکچر بناتی دکھ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مکڑی نے اپنے جال میں ایک سٹونین جیسی سٹکچر بنائی ہے ایک سٹکچر کو سلک ہینج کھا جاتا ہے ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں لگ پایا ہے کہ آخر اس طرق کی ڈیزائن یہ کیوں بناتی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مکڑی اپنے انڈوں کو بچانے کے لیے ایسا کرتی ہوگی ایمزون جنگل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایچ جنگل میں ادھک تر اندیرہی رہتا ہے کیونکہ سورج کا پرکاس یہاں تک پورا پہنچ نہیں پاتا ہے یہ جنگل کافی گناہ ہے اور سورج کا پرکاس یا موجود پیڑوں کی پتیوں سے ٹکرا کر نیچے تک نہیں پہنچ پاتا ہے جس وجہ سے ایچ جنگل میں دن کے سمعے میں بھی اندیرہ رہتا ہے اور رات کے سمعے تو یہاں اور بھی زیادہ اندیرہ ہوگا اس وجہ سے یہ جنگل اور بھی خوفناک بن جاتا ہے ایمزون جنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ ایلینز بھی موجود ہیں کیونکہ انسان کی پہنچ ایچ جنگل میں کافی کم ہے اس لئے ایلینز کے چھپنے کے لیے یہ ایک اچھا اڈہ ہے برازل کے ایک شہر میں دو بریٹس ٹیوریش گومنے آئے تھے یہاں پر انہوں نے کچھ تشویریں کھیجی تھی لیکن ایک فوٹو میں اس ایمزون جنگل میں کچھ عزیب پرانی بھی دکھائی دے رہے تھے یہ فوٹوز دنیا بر میں وائرل ہو گئی تھی اور لوگوں کو یہ وشفاس ہو گیا تھا کہ ایمزون جنگل میں ایلینز بھی موجود ہیں اس تصویر کو بھوتیا کٹناوں کے لے خک مائیکل کوئی نے کلک کیا تھا لینڈنگ میں برازل سرکار نے ایمزون جنگل میں ایلینز کی اپستی کا پتہ لگانے کے لیے وہاں کی وائیو سینہ کے ساتھ پلوٹ میشن کی شروعات کی اور پورے جنگل کو چھان مارا لیکن ایلینز کا کئی بھی پتہ نہیں چلا اور سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ آنکھیں اس فوٹو میں ایلینز کہاں سے آئے یہ سوال ایمزون جنگل کو اور بھی ریسے میں بنا دیتا ہے ایمزون جنگل کے ریسے ابھی بھی یہاں ختمہ نہیں ہوتے ہیں یہ جنگل میں کچھ ایسے پیڑ بھی موجود ہیں جو چلتے ہیں جی ہاں ایمزون جنگل میں چلنے والے پیڑ بھی موجود ہیں لیکن یہ پیڑ ہم انسانوں کی طرح دو پیروں سے نہیں چلتے بلکہ یہ پیڑ اپنی جگہ سے سرکتے رہتے ہیں دیسہ میں آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے اور یہ پیڑ پیچھے کی جڑوں کو چھوڑ کر آگے نئی جڑے بنا لیتا ہے اس طرح دیرے دیرے یہ پیڑ سرکتا رہتا ہے دوستو ایمزون جنگل کافی زیادہ رہ سمیں ہے جہاں کافی سارے جیو پر جاتی موجود ہیں لیکن ہم انسان ابھی بھی ایت جنگل کو پورا نہیں جان پا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایت جنگل کو دیرے دیرے ختم بھی کیا جا رہا ہے امیزون جنگل میں پیڑوں کی کٹائی سے یہ جنگل دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا ہے اگر ایت جنگل میں آویت پیڑوں کی کٹائی کو روکا نہیں گیا تو اگلے چالیس سالوں میں امیزون جنگل پورا ختم ہو سکتا ہے اور اس کا اثر ہماری درتی پر بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ جنگل درتی کے فیفڑوں کے برابر ہے اور اکیلے بیس پتیسٹ اوکسیجن پیدا کرتا ہے تو دوستو آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہو کیا ہمیں نیچر کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہی جنگل میں گھومتے رہو